اسلام علیکم جو میری ویڈیو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جن کو ایکنی سکارز ہو جاتے ہیں یا سادہ الفاظ میں کہیں پیمپلز کے بعد جو چہرے پہ کھڑے ہوتے ہیں اس کا علاج کن لوگوں کے لئے ضروری ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں کہ کیا مجھے ایکنی سکارز سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک کینڈیٹ ضرور ہیں کہ آپ کو ایکنی کی جو سکارز ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کرانی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال اٹھتا ہے یعنی کہ آپ کے جو چہرے پہ کھڑے بن گئے ہیں ان کی وجہ سے آپ سوشل بائیکارٹ کر رہی ہیں یا کر رہی ہیں اور آپ جو ہے باہر نہیں جاتے سوشل نہیں ہیں ٹھیک ہے انٹی سوشل ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو جو ہے وہ کاسمیٹیکلی کنسرنڈ ہیں اور سامنا نہیں کر پا رہے لوگوں کا اور تو آپ کو ضرور علاج کے لیے جو ہے اپنے نیر بیل ڈرمٹولوجسٹ کے پاس کنسرٹ کرنا چاہیے اب نیکسٹ یہ بات ہے کہ جب آپ کے چہرے پہ سکارز ہیں تو آپ ٹریٹمنٹ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے علاج تو آپ کو ہر ڈاکٹر بتا دے گا لیکن یہ باتیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں آپ کا خود کو کنفیوینس سے ہٹانے کے لیے اور کوئی شور شارٹ ہونا چاہیے کہ اگر آپ ایک ڈرمٹولوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو آپ کیا دو باتیں سوچ رہے ہیں ایک ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میک سکارز لک لیس نوٹیسیبل ٹھیک ہے کچھ مطلب مردوں یا خواتینوں وہ کہتے ہیں کہ چلو سکارز مکمل نہ سری تو کچھ کم ہو جائے اس کے علاوہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سکارز کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ ویوی ٹیکچرز ہو جاتا ہے تو اکثر جو ہیں وہ پیشنٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ویوی جو ٹیکچر ہے وہ ہمارا کم ہو جائے تو یہ آپ کا اپنے ڈرمٹولوجسٹ سے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بہت ضروری ہے بتانا کسی بھی ٹریٹمنٹ سے پہلے اور نیکسٹ یہ چیز ہے what can I afford to spend on treatment ٹیک ہے یعنی کہ اگر آپ کسی ہی ٹریٹمنٹ کے لیے جا رہے ہیں especially اکنی سکارنگ کے لیے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بجٹ کس طرح ہے ٹیک ہے آپ کے ڈرمٹولوجسٹ آپ کو ہر طرح سے گائیڈ کرے گا کہ آپ کو کس بجٹ میں رہ کے اور کون سی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے سوٹے بل ہوگی نیکسٹ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے سکار ٹریٹمنٹ کے لیے how much down time can I afford مرد ہواتین ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے down time جو ہوتا ہے وہ کسی ٹریٹمنٹ کے بعد کا healing time ہے وہ آپ کر سکتے ہیں یعنی اتنا آپ کی روٹین ہے کہ مہینے بعد دو مہینے کے بعد آپ visit کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ٹریٹمنٹ کے لیے total کتنا time دے سکتے ہیں جیسے کہ کچھ بزنس میں ہوتے ہیں یا بہت زیادہ جو ڈاکٹر ہیں ان کی busy routine ہوتی ہے تو وہ ہر وقت جو ہے month یا two month کے بعد نہیں جا سکتے تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کے لیے decided ہونا بہت ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ اپنی treatment سے stick up نہیں رہیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے scars جو ہیں وہ ویسے آپ جیسے آپ expect کر رہے ہیں dermatologist clear نہیں کر پاتے ٹھیک ہے تو آپ جب جاتے ہیں اپنے اپنی scars کے لیے تو dermatologist پہلے آپ کی skin کو examine کرتے ہیں اور پھر آپ سے کچھ سوال پوچھتے ہیں examine کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ پتہ چل سکے کہ آپ کے raise scars ہیں یا depressed ہیں اس پہ بھی میں نے detail ویڈیو بنائی ہوئی ہے اپنے چینل پہ وہ ضرور دیکھیں کہ acne کے scars کی کون کونسی type ہیں وہ raised ہیں یا depressed ہیں یہ type بھی جانا ضروری ہے کیونکہ ہر type کا جو treatment ہے وہ different ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے جب dermatologist ہے وہ acne scarring کی treatment تب شروع کرتے ہیں جب آپ کی acne جو ہے وہ control ہو اگر آپ کی inflammatory acne ہے یا active acne ہے تو ان دنوں avoid کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی procedure کریں تو further infection نہ پھیلے اور آپ کا break out نہ ہو تو یہ چیزیں ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کے لئے میں آسانی کروں جو scars کی treatment کے لئے جا رہے ہیں مرد یا خواتین حضرات ان کو ہر چیز جو ہے وہ پہلے سے clear ہو ویڈیو اور آپ کے جو جاتے ہیں ان میں جسٹ میں آپ کو آج نام بتاؤں گی کیونکہ یہ بہت لمبا ایک topic ہے کیونکہ اس میں بہت سارے procedures ہیں جن کو بہت زیادہ detail میں بتانے کی ضرورت ہے تو میرے channel کو آپ جلدی سے subscribe کر لیں تاکہ آپ کو next upcoming videos میں ان تمام procedures کی جو ہے وہ detail مل سکے اور آپ جو ہے جو آپ کو suitable لگے آپ وہ treatment جو ہے اپنے nearby dermatologist سے کروا سکتے ہیں ایک تو ہے chemical peeling next ہے fillers بھی کروای جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کے لئے laser treatment ہے chemical peeling میں جیسے کہ آپ picture میں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے پیل ہوتے ہیں different پیلز ہوتے ہیں اور جو scaring کے لئے ہوتی ہیں different strength میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ پورا ایک procedure ہے اس کے علاوہ medication ہوتی ہیں کچھ جو acne scaring کو تھوڑا سا کم کر دیتی ہیں وہ بھی جو ہے اس کی treatment plan میں آجاتا ہے micro needling ہے جیسے device دیکھ رہے ہیں device ہوتا ہے اس میں بہت ساری needles ہوتی ہیں وہ آپ کی skin میں prick کی جاتی ہیں پی ار پی پلیٹ لیٹ ریچ پلازم ہے وہ بھی scars میں inject کیا جاتا ہے اس پہ بھی میں further detail ویڈیو جلد بناؤں گی اور اس کے علاوہ next micro drama brain ریڈیو frequency scar surgery ہے یہ سب procedures ہیں یہ ہم acne scaring کے لئے کرتے ہیں اور اس میں patient کی selection کی جاتی ہے کہ کون سا patient کون سے procedure کو جو ہے وہ prefer کر رہا ہے ان کا budget کی طرح سے ہے اور ان کے لئے کون سا جو سوٹ بل رہے گا تو یہ آپ کے dermatologist جو ہے وہ آپ کو زیادہ better guide کر سکتا ہے جن کو acne scaring کا issue ہے تو مجھے امید ہے آج کی جو ویڈیو ہے آپ کے لئے بہت informative رہی ہوگی میری already channel پہ بہت ساری informative videos ہیں acne سے متعلق scaring سے متعلق اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی مزید ویڈیو آپ کو فیوچر میں ملیں تو میرے چینل کو فوراں سے like share سبسکرائب کر لیں اور جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ ان میں ویڈیو بہت لوگ پسند کر رہے ہیں میرے چینل کا نام ہے آپ کا کوئی بھی کوئی بھی آپ کو جلد کا مسئلہ ہے تو آپ میرے یوٹیوب کے جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں فری لی پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آن لائن کنسلٹیشن بھی دیتی ہوں اپنے پیشنٹ کو جو سیریس پیشنٹ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پراپر کنسلٹیشن چاہتے ہیں تو وہ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ نے ضرور مجھے فیڈ بیک بھی دینا ہے کہ آپ کو میری جو ویڈیوز ہیں اب کی یا پہلے کی کی لگی ہیں اور آپ اپکمنگ ویڈیوز میں کون سا ٹاپک دیکھنا چاہتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ